وزیر اعظم شبان شریف کی امت مسلمہ کو عید بلاد النبی کی مبارک بات حضور اکرم کے عصوہ حسنہ پر عمل کر کے معاشرے کو بدل سکتے ہیں محفل ملاد کی تقریب سے خطاب میں تعلیمات نبوی کی روشنی میں منفی رویے ختم کرنے کی ضرورت پرزور ملک بھر میں عید بلاد النبی کے موقع پر ریلیوں کا سلسلہ جاری اسلامباد لاہور اور کراجی کے جلوس اپنے راستوں پر گامزن پشابر اور کوئٹہ کے جلوس اختدام وزیر وزیر اللہ خبر پختون خان نے آئینی ترامیم کو جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا کسی صورت کامیاب نہ ہونے دینے کا عظم سوال اچھایا کہ خود کو جمہوری کہنے والوں نے بل لانے کا سوچا بھی کیسے پشاور میں رحمت اللہ العالمین کانفرنس میں قومی ترانے کے دوران افغان سفارتکار بیٹھے رہے تقریب میں وزیر اعلی علی امین گنڈاپور سنے دیگر اہم رہنمہ موجود تھے کوئٹہ کے فاطمہ جناس پتال میں کانگو کے مزید دو کیسز ریپورٹ بلوچستان میں کانگو کے ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 33 ہو گئی اور غازہ میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 26 فلسطینی شہید غازہ جنگ میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 41 ہزار دو سو باون ہو گئی نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طواحہ خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین حادی عالم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا جشن گلی گلی کریا کریا فضا درود و سلام سے موتر ہر سو رنگ و نور کی برسات رحمت اللہ العالمین کو گلہائی عقیدت پیش کرنے کے لیے ناتخوانی اور ملاد کی باہفل کراچی میں میمن مزید سے نشتر تک جلوس شہر اقائد کے مختلف مقامات پر جلوسوں میں درود و سلام کی صدائیں لاہور ریلوے اسٹیشن سے داتا دربار تک جلوس میں آشکان رسول کی بڑی تعداد میں شرکت پشاور کوئٹا اور آولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں بھی فضا درود و سلام سے گونجوٹھی دن کے آغاز پر اسلام آباد میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی ہمارے معاشرے میں تقسیم گاری گلوچ نفرت انتہا پسند روئیے ظلم نائنصافی استحصال جیسے روئیے لمحے فکریہ ہیں مسلمان معاشرے میں اقلیتوں اور کمزوروں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی مدد شرط اول ہے مزیراعظم نے معاشرے میں گالم گلوچ نفرت اور استحصال جیسے روئیہ لمحے فکریہ قرار دے دیا تقسیم دشمن کا ایجندہ ہے جسے سب نے مل کر ناکام بنانا ہے سب سے اپیل ہے گالم گلوچ اور بد اخلاقی ختم کریں ہاتھ اور زبان سے ایسا کچھ نہ کریں جو پیغمبر اسلام نے منع کیا ہو شہباز شریف کا لہور میں محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں لاکھوں مسلمان جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ کشمیر اور فلسطین جلد آزاد ہوں گے وزیراعظم پر امید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے موجودہ چالنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسوائے حسنہ کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا نبی کریم نے اتحاد محبت اور بھائی چارے کی تلقیم کی یہی وہ اصول ہیں جو معاشرتی اور اقتصادی مسائل سے نکال سکتے ہیں سادر کا پیغام اسلام آباد میں سرکاری سطح پر قومی صیرت النبی کانفرنس کا انکات غیر ملکی سفیروں علماء کرام اور اہم شخصیات کے شرکت بارہ ربیل اول مسلمانوں کے لیے خاص اور مبارک دن ہے نائف وزیراعظم اسحاگدار کا تقریب سے خطاب نظامی تعلیم کو صیرت النبی کے مطابق گھانی کی تجویز دے دی کرانچی میں گورنر کامران خان ٹیسوری اور وزیراعظم سید مرادلی شاہ کی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکزی جلوس میں شرکت گورنر نے پرجوش انداس میں آقا کی آمد مرحبہ کے نعرے لگائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اپنے عمل اور کردار سے قیام عمد کو ہر سطح پر ممکن بنائیں گے مرادلی شاہ کی گفتگو ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظرونیاس اور لنگر کا سلسلہ بھی جاری ملتان میں دو سو مند حلوہ تیار کیا گیا تیاری میں بارہ گھنٹے کا وقت لگے گا چکوال میں ایک سو بارہ پانچ کا کیک کاتا گیا گجرواہ میں سو مند کھیر کی تقسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم بلادت پر ہر سو جشن کا سما بچوں کے جذبات بھی دیدنی لہور ریلوے اسٹیشن پر بچوں کا جوجو کراجے کی مہارت کا مظاہرہ گھر ڈانس نے چار چان لگا دیئے بینڈ باچوں نے سما باندیا ملک بھر میں بارہ ربیل اول کے موقع پر سیکیریٹی کے سخت انتظامات کراچی میں ایم اے جینا روڈ پر گلیاں کنٹیننس لگا کر سیل کر دی گئیں پولیس کے چار ہزار سزائی تہلکہ تائیونات لہور میں آٹھ ہزار سزائی پولیس تہلکہ ڈیوٹی پر مامو سیف سٹی کے کیمرو سے مونیٹرنگ راول پنٹے میں پانچ ہزار سزائی تہلکہ سیکیریٹی پرائیس انجام دی رہی ہے کوئی ٹمی جنوز کے دوران موبائل سروس بند رہے گی سابق صدر عارف علوی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات پی ٹی آئی سیکیریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی موجود اہم سیاسی امور اور آئینی ترمیم سے متعلق تجابیس کا جائزہ لیا گیا اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط علاقے اس میں کامیاب ہوں گے ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے آئینی ترمیم جمہوریت پر حملہ ہے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے خود کو جمہوری پاتھیاں کہنے والوں نے بل لانے کا سوچا بھی کیسے اس طرح کا بل پا سنا دور کی بات کسی کو پیش کرنی کے بھی جررت نہیں ہوگی وزیراعلا خیبر پختنخواہ کا دو ٹوک پیغام عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں علی امین گنٹرپور کے پشاور میں گفت گو خیبر پختنخواہ بار کانسل کا 26ویں آئینی ترمیم پر تحافظات کا اظہار آئینی ترمیم سے عدلیہ پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں تجاویز عدلیہ کی آزادی اور صبائی خود مختاری کے خلاف ہیں خیبر پختنخواہ بار کانسل کا ردی عمل پارلیمنٹ پر یلغار ہو رہی تھی مولانا فضل امان نے بچایا مساودہ پیش کرنے تک جے یو آئی اس کی حمایت نہیں کرے گی قومی اسمبلی اور سنت کا اجلاس ملتوی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نمبرز پورے نہیں جے یو آئی رحمہ حافظ حمداللہ کی گفتگو شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مرتضی وحاب کو ترجمان مقرر کر دیا بلاول بھٹو کے پالٹیکل سیکرٹری جمیل سمرو نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا بھارتی آپوزیشن جماعت کانگریس نے جمو کشمیر اسمبلی کے انتخابات میں مقوضہ وادی کی چھین گئی خصوصی حیثیت بحال کرنا اپنا منشور کا حصہ بنا لیا کانگریس کے کشمیریوں سے وادے پر بھیجے بھی قیادت بھڑا کٹھی کانگریس کے منشور پر زہر اگلنا شروع کر دیا روسی ڈیپٹری وزیر اعظم وفد کے ساتھ دو روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق روسی وفد ڈیپٹری وزیر اعظم اس حق جار سے ملاقات کرے گا پاکستان اور روس کے خوشگوار تعلقات ہیں جو تجارت اور تبانائی کے شعبوں سمیت کئی جہتوں کے اکاس ہیں امریکہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر انصدات دہشتگردی پر کام کرنے کا عظم قائم مقام امریکی نائے وزیر خارجہ نے پاکستان میں اقتصادی اور سلامتی امور پر بات کی جان بوس نے افوان کی آبادکاری میں مدد پر پاکستان کا شکریہ آدھا کیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرینس امریکی اہددار کو قتل کرنے کی سانزش کے الزام میں گرفتار پاکستانی آصف مرچنٹ نے الزامات سے انکار کر دیا نیو یورک عدالت میں بے گناہ ہونے کی درخواستہ کر دی ایرانی صدر کی سعودی ولی اہد کو دورہ ایران کی دعوت مسعود پسشکیان کا خود بھی سعودی عرب کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار ایرانی صدر کی غوصیوں کو میزائل فرہان کرنے کی خبروں کی تردید میزائل پروگرام سے کسی صورت دستبردار نہ ہونے کا اعلان سعودی عرب میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت لینے کے الزامات پر لیفٹننٹ جرنل کو بیس سال قید اور دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنا دی گئی ذرائی زمین بھی ضبط کرنے کا حکم لیفٹننٹ جرنل خالد بن قرار الحربی کو ملازمت سے فارق کر دیا گیا بی جے پی غنٹو کا اتر پردیش میں بارہ ربیل اول کے جلوس پر دھاوہ جلوس نکالنے سے روک دیا مسلمانوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی بھارت میں مسلمانوں سے نعروا سلوخ کے واقعات ہم نہ سکے ریاست اڑیسا کے شہر براہمپور میں گائے کا گوشت پکانے کے الزام میں انجنرنگ کالیج ہاسٹل سے سات مسلمان طلبہ کو نکال دیا گیا جرمانہ بھی آئے زیرے سمندر تباہ ہونے والی ٹاتن آبدوز کے ملوے کی پہلی تصویر جاری ملوہ ٹاتن کے مقام سے کہیں سوگز کے فاصلے پر پایا گیا گزشتہ سال تباہ ہونے والی آبدوز میں پاکستانی تاجر شہزادہ دعوت بیٹے سمیت جہاں بہاک ہو گئے تھے پنجاب میں تین میگا پروجیکٹس اپنی چھت اپنا گھر چیف منسٹر گرین کریکٹر اور چیلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا دو سے پانچ سال قید اور پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بنائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کابینہ سے خطاب عید ملاد النبی کے موقع پر پنجاب حکومت کا ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں تیس سے ستر روپے تک کمی کا اعلان پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں زائد وصول کیے گئے قرائے مسافروں کو واپس دلائے جاتے ہیں تمام بسدوں پر زلائی انتظامیہ کی ٹیمیں قرائیوں کا شیڈیول خود چیک کر رہی ہیں زائد کرایا وصولی پر صفت ایکشن دیا جائے گا انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ سندھ اپنے ہی آلہ افسر کے قاتلوں کا سراغ رگانے میں ناقا ڈی ایس پی علی رزا کے قاتلوں سے مطالق معلومات پر اہم کرنے پر پچاس لاکھ روپے انام مقرر کرنے کی زفارش کر دی ایڈیشنی آئی جی سی ٹی ٹی امران یاکوب منحاس نے آئی جی حسن کو خط لکھ دیا مالی انام قاتلوں کے جل گرفتاری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے خط کا مطلب محکمہ داخلہ سندھ کی وزیراعالہ سے تیرہ جاکوں کے گرفتاری پر انام کی زفارش ملزمان پر دو کروڑ گیارہ لاکھ روپے انام رکھنے کی تجویز کند کورٹ میں مقتول اسکول ٹیچر کے برسہ کا پولیس کے خلاف احتجاج مظاہری کا ٹیچر کی لاش سڑک پر رکھ کر دھڑنا سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی کتارے لگ گئی لاہور میں تیفی بٹ کے بہنوئی جاویل بٹ کو امیر موصف کے کہنے پر قتل کیا دونوں شوٹرز ازہر اور الیاس امیر موصف سے رافتے میں تھے پانچ لاکھ روپے اور دو قیمتی گھروں کی سپاری دی گئی تھی گرفتار ملزمان کے انکشاف روہڑی میں کاروکاری کے تنازے پر دو گروہوں میں تصادم ایک دوسرے پر لاتھیا برسا دیں چودہ افراد زخمی ہو گئے اسپتال منتقل کر دیا گیا بھارت نے چین کو ہرا کر ایشن ہاکی چیمپئنز ٹروپی جیت لی پانل میں چین کی ٹیم کوئی گول اسکور نہ کر سکی بھارتی ٹیم ایک گول کرنے میں کامیاب رہی پاکستان نے کوریا کو ہرا کر کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا تیسری پوزیشن کے میچ میں کوریا کو دو کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی سفیان خان اور حنان شاہد نے دو دو اور رومان نے ایک گول داگا منگولیا میں جاری سنوکر ورلڈ کپ میں دو قومی کیویسٹ نے کورٹر فائنل میں جھکا بنا لی پری کورٹر فائنل میں ازجد اقبال اور اویز منیٹے ہانگ کانگ کے کیویسٹ کو شکست دی کورٹر فائنلز میں ازجد کا مقابلہ چینی اور اویز کا مقابلہ ایرانی کیویسٹ شکست دی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا چھے رکھنی وافت چیمپنز ٹروپی دوہزار پچھرس کے تیاریوں کا جائزہ لینے آج رات کراچی پہنچے گا وافت نیشنل اسٹیڈیم کے ساتھ کذافی اسٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی اسٹیڈیم کا بھی دورہ کرے گا سیکیورٹی اور دیگر امور کا جائزہ لے گا اور اسپانش فوٹبال لیگ لا لیگا میں اٹلیچکو میڈرنٹ نے اپنے پانچ میں میچ میں ویلینشیاں کو شکست دی دی فاتح ٹیم نے مقابلہ بہ آسانی تین صفر سے اپنے نام کر کے پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر دی